الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولنا محمد کریم اما بعد عوض باللہ بین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللہِ رب العالمین اللہم صلی وسلم على عبدك ورسولك وحبیبك سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہی وآسحابہی وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد لقدتن من لسانی افقہو قولی ساری حمدیں سنائیں تعریفیں بزرگی و برطری اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کو بنانے والا اس کے نظام کو چلانے والا اور اس کے اندر عربوں انسانوں کو اشرف المخلوقات کی صورت میں پیدا کرنے والا ہے نہ صرف پیدا کرنے والا بلکہ ان سب انسانوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے اور ان سب انسانوں کی سب سے بڑی حاجت ان کی ہدایت کا بندوبست کرنے والا ہے کروڑوں درودوں سلام ہوں آقا نامدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی کتاب لے کر آئے اللہ کی ہدایت لے کر آئے تاکہ دنیا جہان کے انسانوں کو گمراہیوں سے نجاستوں سے بدیوں سے برائیوں سے جہنم والے رستے سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف لائے جا سکے میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں آپ ماشاءاللہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے دور دراز سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ آنے جانے کے بھی پیسے لگتے ہیں پیسے ہو کے بغیر بندہ نہیں آ سکتے کیوں جی منصورے والے بھی بیشاک آپ سے کھانے کے پیسے تھوڑے لیتے ہیں کہتے ہیں وہ ایک بندہ دو دو بندہ کا آدمیوں کا سکاری صاحب کا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں لیکن یہاں بھی آپ کو کرتاس لینا پڑتا ہے وہ ذرہ تعابون ہے وہ پورے کھانے کے تو پیسے نہیں ہوتی کھانی صاحب کہہ رہے ہیں اتنے پیسوں کا تو ناشتہ بھی نہیں ملتا جتنے ہم لیتے ہیں تو پیسوں کے بغیر دیکھ لیں آج آپ کے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے روز کہہ رہے ہیں جی ملک ڈیفارٹ کر رہا ہے کیا مسئلہ ہے جی پیسوں کا مسئلہ ہے محیشت کا مسئلہ ہے جی آپ اپنے روز گھر بار کو چلاتے ہیں بچوں کے معاملات ہوتے ہیں فکر معاش ہر بندے کے ساتھ گھر کا نظام پیسوں کے بغیر نہیں چلتی یہ اشارتاً میں بات کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کے بغیر روپے پیسے کے بغیر مال کے بغیر دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور کجا آپ یہ کہیں کہ آپ نے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنا قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو پوری دنیا پر چھا جاؤ کیسے چھا جاؤ نہ ہنگ نہ پھڑکڑی پیسے مانگے جائے تو لگائے جی جماعت لگائے جی بعض باتیں میں پنجابی میں بھی کروں گا بعض باتیں پنجابی میں سمجھاتی ہیں اردو میں نہیں ہی آتی نہ پتا ہے میں انہوں پنجابی میں سارے پڑھے نہ میں سارے زلے جڑے آئے ہیں سارے عدے لوگ ماشاءاللہ شناس آئی گئے مجھے جو نونا الیکشن آجے جماعت لائے جی پیسہ جماعت کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی جماعت کسی بلڈنگ کا نام ہے کسی پلڈنگ کا نام ہے کسی گاڑی کا نام جماعت ہے اور بھئی یہ سب جو بیٹھے ہو یہ سب ملکار کیا بنتی ہے دور سے بولو کیا بنتی ہے جماعت اسلامی کے اگر آور پاکستان میں ایک لاکھ کارکن ہیں ایک مثال کے طور پر بات کرنے لگا ہوں دس روپے کی کیا حیثیت ہے آج دس روپے کی کیا حیثیت ہے کیا آتا ہے دس روپے کا روز دس روپے دے ایک لاکھ بندہ کتنے بنتے ہیں یہ جماعت اسلامی کا جو آنت کا نظام ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ بے شک بیس دو پچاس دو سو دو پانچ سو دو جو تمہاری استقاعت ہے یہ بیت المارکہ نظام کو قائم کرتے ہیں کہ وہ تھوڑے کترے کترے سے کیا بنتا ہے اور ذرے ذرے سے سہرا بنتا ہے کترے کترے سے دریا بنتا ہے اور یاد رکھئے جب تک جیب آپ کی مسلمانی ہو یہ سیدہ بولا اللہ محدود الرحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنی جیبوں کو بھی مسلمان کرو آج جیبوں کو مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نارے لگائیں گے اسلام انقلاب تو لیکشن آئے گا جی اچھا جی کھلو جانے ہیں پیسے جماعت لائے میں بھی کارکون ہوں آپ کا اوپر سے نہیں آیا میں نے کارکون کی حسیت سے زندگی گزاری ہے رکن جماعت کے حسیت سے زندگی گزاری ہے جمہداریوں پر زندگی گزاری ہے میں کوئی واقعات بھی سناوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہلے ہمیں اپنا رویہ میں سمجھاتا ہوں کر کے رہے ہیں بینگر رکھاتے تھے قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو دنیا پر چھا جاؤ چھا کیسے جاؤ جماع کر کر کے بینک میں رکھے ہیں ہزار روپے دینے کی بھی توفیق دی ہزار دینا پڑ جینا ہے ہزار دینا پہ گیا ہے جماعت سلامی نو حجیب رویہ بھئی کیا پیارا تمہیں جماعت سلامی چھا تجے آجے ملڈے نا بھی آ چہراندہ کمایا ساری زندگی تک کمایا کنے لگی ہے کیا سمجھا جماعت سلامی کو تم نے معذرت کے ساتھ نراض نہ ہونا میں اگر تھوڑا سا باتیں تلق بھی کرتا ہوں سمجھانے کے لیے بینک بھرا ہوا ہے کرونوں کی جہدادیں ہیں میرے سامنے ہزاروں لوگ ہیں ہزاروں لوگ ہیں لیکشن لڑو جی نہیں جی پیسہ جماعت سلامی لائے جی اوہ تیرا جینا پیہ ہے کاروں کا لی پیہ ہے اوہ لی لانا آج تے ہونے ہی تیلوں مہوت آبے قبرے تور جہیں ممروز ساری برا سے تے خدا کی قسم کروڑوں پتی ہیں کروڑوں پتی لیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے لیانا انقلاب ہے کسی لیے پیسے لگانے پڑیں گے اوہ نہ اللہ دیتا تو پھر کیا ہوتا تیرے ساتھ شکر کر اللہ نے تجھے دیا ہے نہ اللہ دیتا تو پھر کیا ہوتا ہمارے مال کے حوالے سے بڑے عجیب و غریب روئیے ہیں اس لیے مجھے بعد کا تلق باتیں کرنی پڑتی ہیں جو ہمارے روئیے ہیں پانچ ہزار مہینے دینے کی توفیق ہے پانچ سو دیتا ہے کس کو دے رہے ہو دس 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 پھرے لگواتے ہو اس ناظر میں مالی آتی ہے کھچا کھاڑی شڑ دے ہو پانچ سو دین لگیا اوہ میر کو دینا ہے تُو نے ذہن میں رکھو یہ دماغ میں ڈال لو کس کے بے رہے ہو سور سے بولو کس کو دے رہے ہو کہ یہ اللہ نے بھی تو بیلا دے دے کے دینی ہے نا بیلا پھر اللہ بھی جیسوے لے پھر فیصلہ کر رہی ہے رہی دا تیلا کوئی نہیں یہ بھی میں بیکھا ہوں یہ بھی ساروں کو انداز دیاں رہی دا تیلا کوئی نہیں اور میں نے اپنی آنکھوں میں کاروباری آدمی ہوں اپنے کاروباری زندگی میں عربوں پتیوں کو کنگلہ ہوتا دیکھا ہے اور جن کے گھروں میں لون لون لمک مریچے روٹی کھائی جاتی تھی ان کو عربوں میں ہوتا دیکھا ہے اور اس تحریک میں بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنا سارا لگا دیا ہے اور ایسوں کو بھی دیکھا ہے مر گئے ہیں اور پیچھے الار جو ہے لڑ لڑ کے مر گئی ہے زباہ ہو گئی ہے وہ سارا مال ضائع ہو گیا ہے جماع شلامی کو نہیں دیا وہ کہانی میں دورہ سے چھیڑے لگا ہوئی کہ آ گیا مونڈلہ دیا ساری زندگی کما کما کے رکھیا ہے جماع شلامی مانگے تو پچاس ہزار نہیں ہے تو مونڈلہ دیا آ گیا ہے تو پیانہ لاکھلا آتا ہے تو دیکھو نا جی پھر پیل وہانہ پہی جائے چھو دریانے مقابلہ کر رہا ہے دنیا کے لیے مقابلہ کرتے ہو دکھاوے کے لیے برادری کو دکھانے کے لیے دیکھو نا جی پھر گوانڈیانا مو لال ہوگی تو آپ اللہ پھر چڑھنا مار کے کرنا پہی جائے ساری زندگی میں کمایا تھا کمایا کیلے نہیں ہے اجارل نہیں فرمایا خرچ کا بھی حساب لینا ہے میں نے قیامت والے دن کمائی کا بھی حساب لینا ہے اور جو قیامت والے دن پہلے پانچ سوالوں نے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدانِ محشر میں کوئی انسان اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہل سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لے زندگی کہاں گزاری جوانی کہاں گزاری مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرج کیا اے پوچھو نہیں یہ جنہیں دیتا ہے میں پھر پوچھ رہاں گا ہوں دیتا کون ہے زور سے بولو کون دیتا ہے اللہ یہ نکتہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا تو دینا آسان ہوگا من نہیں مانتا دینا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے دینا اور یہی امتحان ہے دینا بڑا مشکل ہے اببا پتر دینا دکان لوا کے وے لے اکوری لے کے وے لے اببا باپس کیا ہوں جی روز دیکھ دیو نا اکوری دی کے پتر رو وے لے دے لے کے باہر بھی اببا جی یہ تو ہڈا نہیں ہے میں کبھائی ہوں وہ بھی بچا ہوتا چھوٹا اس کی مثال یہ کرتو پوتے کو دادا لے کر ٹافی دے دے لے کر دکھا دے دوبارہ اس سے یہ فطرت ہے یہی امتحان ہے چیک ہے اللہ کا کہ میں دیتا ہوں اور پھر میں مانگتا ہوں کیا یہ مجھے واپس دیتا ہے کا نہیں دیتا ہے مال کا میرا 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 کرتا پھر اللہ کے نبیای صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کرتا ہے میرا مال میرا 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 اور تیرا کیا تیرا 더 وہ ہے جو تے نےکھا لیا اور تیرا تو وہ ہے جو تے پہن کر بسیدہ کر دیا اور تیرا وہ ہے جو تے اللہ کی راہ میں دے دیا تھیرا کیا ہے ساپ بن کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ چھوڑو دنیا داروں کو میں جماعت اسلامی کی بات آپ کو مخاطب ہوں میں دنیا داروں کے رویوں کی بات نہیں کر رہا کہیں سمجھو کہ شاید میں ان کو مخاطب کیا ہوا ہے میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں جو اسلامی انقلاب کے دائی ہیں اسلامی انقلاب کے دائی کہنے نے نہ انگلائی پہے نہ پھٹگڑی انقلاب آجائے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح انقلاب آیا تھا صحابہ نے کیا کیا یہ بات ساتھی سو رہے ہیں ان کو ہاتھ لگا کے نا جگہ دیں یہ یہ تین سار ساتھی ادھر سو رہے ہیں وہ اس لیے میرے بھائی اور دوستو قرآن شروع ہو رہا ہے متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں فرما اللہ سے مانگنا ملے گی خرچ کرنے کی انشاءاللہ جماعت اسلامی کو جو اللہ کا حق ہے زکاة جو دستور میں لکھا ہے حرمکہ نے جماعت اپنی زکاة جماعت اسلامی کو بیت المال میں جمع کروے گا وہ نہیں دیتے اگلی دوسرے بات بات تو بات بھی ہے وہ نہیں دیتے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُون مفسرین لکھتے ہیں مال صرف مراد نہیں دنیا کی ہر نعمت دنیا کی ہر چیز جو اللہ نے عطا کی ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں مال چاند وقت صلاحیتیں عوضتیں طاقتیں سب کچھ ہم کیا کر رہے ہیں دین اُدھلی نہیں کرتا یا اللہ پاک جماعت اسلامی نے پیسے دینے چھوٹا اس کی وجہ یہ کونسپٹ کلیر نہیں ہے کونسپٹ کلیر نہیں ہے ابھی پروفیسر عظمت صاحب آپ کو سمجھا رہے تھے جب تک آپ الیکشن کو اقامت دین کی جدو دوہد نہیں سمجھیں گے یہ نہیں سمجھے گے کہ میں الیکشن پر جو پیسہ لگاؤں گا آخرت میں اس کا عجر ملے گا رب کے ہاں بدلہ ملے گا رب عظمت قیامت والے دین اتا کرے گا اس وقت تک آپ الیکشن پر پیسے نہیں لگائیں گے بھئی الیکشن کس کے لیے لڑ رہے ہو بولو تو صحیح اگر تو ذات کے لیے لڑ رہے ہو تو بے شک ایک روپیہ نہ لگاؤ اگر رب کے لیے لڑ رہے ہو تو دل کھوڑ کر لگاؤ کہ میں کس کے لیے لگا رہا ہوں اللہ تعالیٰ بعض سبق میں روز رٹواتے ہیں روز ہمیں پتہ نہیں کیا کیا رہے ہیں روز نماز کے اندر نماز میں بھی دکانوں کا حساب ہو رہتا ہے جہدہ دو اتنا پیسہ ہوتا ہے اس میں بھی حساب دنیا کے مہار کا ہو رہا ہوتا ہے روزتہیات میں بیٹھ کر کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو اتاہیاتو لِللہی وَسَّلَوَاتُ وَتَّيِّبَاتُ وہ رکھتا لگاتی ہو صرف آنت نہیں دیتے اللہ سے سعودہ تو کر کے دیکھو ہمارے میری عزیلہ سے آلکوٹ بیٹھے ہیں میاں عصف اکبال صاحب انہوں نے پروفیسر عمین جعوی صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا میں آخر میں بات کروں گا وہ کہا کرتے تھے میں اللہ کی راہ میں دس پرسنٹ دیتا ہوں دس پرسنٹ ہم ایک پرسنٹ آدھا پرسنٹ بلکہ پوائنٹ ون پرسنٹ بھی اللہ کی راہ میں نہیں بیٹھے اکامت دین کے لئے اتاہیاتو لِللہی اللہ میری زبانی عبادتیں بیٹھے وَسَّلَوَاتُ جانی عبادتیں بیٹھے وَتَّيِّبَاتُ اللہ مَعْلِ عبادتیں بیٹھے لیے کہاں تیرے لیے اور جو نہیں خرچ کرتا اس کے نکل جاتے ہیں یاد رکھو یہ بات اس کے نکل جاتے ہیں بیماریوں میں نکل جاتے ہیں حادثوں میں نکل جاتے ہیں پریشانیوں میں نکل جاتے ہیں تھانوں میں نکل جاتے ہیں پچاریوں میں نکل جاتے ہیں جو اس دعوت کو شعور کے ساتھ سمجھنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا یاد رکھو نکل جاتے ہیں زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا لکھ لو نری بات سکون نہیں ہوتا نکل جاتے ہیں اللہ ورکت اسلامی 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 یہ ٹھنڈے ٹھنڈے لارے لگانے مجھے نہیں پسند وہی آباد نے آئی اللہ کی کبری آئی کی بجے اللہ ورکت اللہ ورکت مصطفیٰ مصطفیٰ قرآن ہے قرآن ہے رسول کے قرآن ہے مصطفیٰ بہت بھی قبول ہے جون عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے ہم بھول جاتے ہیں روز قرآن پڑھتے ہیں سبق پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں یہ میں یادیا نکرار ہوں ساری باتیں وہی ہیں یہ مصطفیٰ باتیں کوئی نہیں کر رہا کوئی فلسفہ بیان نہیں کر رہا نہ کوئی میں لمبی چوڑی کوئی واقعات بیان کر رہا یہ ہمارا معاشرتی رویہ ہے مختلف پہلوں پہ میں اس پہ تشہی کیا کرتا ہوں ان کی چونکہ آج ہمارا موضوع یہ کامت دین کی جدوجوہد میں اتفاق فیصبیلہ بلکہ کاریصار کو کہوں گا یہ موضوع یہ ہونا چاہیے کامت دین کی جدوجوہد ان کا انکار انفاق فیصبیلہ فیصبیلہ انفاق فیصبیلہ کی تو بڑی قسم ہے ایسا مسئلہ بن گیا کہ کامت دین کی جدوجوہد سمجھنا ہمارے بھی خدمت کو دے رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا خدمت کو نہیں دینا چاہیے بھئی خدمت کو ساری دنیا دے رہی ہے الخدمت کو تو ساری دنیا دے رہی ہے کروڑوں روپے جو تو آپ کو سیاسی کام کے لیے کامت دین کے لیے ایک روپیہ بھی جماع صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں ہم بھی سارے خدمت کو اور تمہارا خدمت کو نہیں تم نے جس مشن کو سمجھا اس کو دو خدمت کو تو جو جماع صلی اللہ علیہ وسلم کو ووٹ نہیں دیتا جماع صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بھی ہے وہ دے رہا ہے آپ کے یہ تیموں کو پیسہ دے رہا ہے آپ کے آغوش چل رہے ہیں وہ سارے دے رہا ہے اچھا ایسا مسئلہ ہے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہو بھئی یہ ساری جتنی تنظیمیں جتنے شعبیں یہ سارے کام کریں ان کی ماں کون ہیں اور بولو کون ہے بولتے نہیں ماں رو پکھیا ماں شڑو سمجھے ہوں دی پہلی گا گالکہ نہیں ہوں دی پہلی سمجھ جماعت سلامی ہوئے گی تو سب کو چلے گا اور لوگ تو نہیں دیتے تم جو جماعت سلامی کے کارکن ہو تم تو دو دس رو پہ دے سکتی ہو رو جماعت سلامی کو یہ سارے بیٹھے ہو آئی روشیں وعدہ کر کے دو اور روز دس رو پہ دے سکتی ہو سارے آتھ کر کے وعدہ مسجد میں کر کے کھڑو کھڑے کھڑو اور کئی میں جرا کھڑا سا بات ہوتے کرو میں وینا پیاما دس رو پہ نہیں روز دے سکتی ہو دس سو اور دس رو پہ دا توڑا جمعہ مال تاویاں تھا سانڈا روز دس رو پہ دی ہیں دو سو رو پہ دے روز سگرنٹ بھی اشار دو روز دس رو پہ اس پہ ڈالتے لو مہینے کے بعد کتنے ہو جائیں گے تین سو نکال کر جماعت کے بیتر مال دے لی یہ سب سے جو کمزور بندہ ہے یہ اس کا نسخہ ہے اس کا نسخہ ہے لاکھوں کروڑوں مارو کا نہیں ہے کہیں تو یہاں کھوڑو بلال قدرت نہ مسید دا سدا وعدہ کر رہا ہے دینے ہی دا سکتے ہیں میرے بھائی ہم نے اکامت دین کی جدو جہود کو شعوری طور پر سمجھا ہے اور اللہ اہل ایمان کو کیا کہتا ہے توجہ سے سنو میری بات سب کو ہم تو اوپری اوپر والی سٹیلی پہ ہیں نیچے والی پہ نہیں ہیں یہ جو یا یوہلہ دین آمانو یا مومن اور اہل اسلام کی قرآن بات کرتا ہے مخاطب کر کے آپ اس سے اوپر والے وہ ہو جنہوں نے اکامت دین کی جدو جہود کو شعوری طور پر سمجھا ہے اور اللہ کیا کہتے ہیں اہل ایمان کو ان اللہ ہشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بی انہ لہو جس نے کلمہ پڑھا ہے نا کلمہ یہ نکتہ سمجھنے والا جو سمجھانے لگا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے اپنے جان اور مال اللہ کو کیا کر دیئے ہیں زور سے بولو کیا کر دیئے ہیں عواز ہی نے نکل دی اللہ نے خرید لیئے ہیں کن سے اہل ایمان سے میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ کا قرار کہہ رہا ہے اللہ نے مومنوں کے جان اور مال جنت کے بدلے میں زور سے بولو کیا ہے خرید لیئے ہیں ویچے جے کہ نہیں لینی جے جنت کے نہیں اور سارے بولو لینی اور جنت لینی وہاں سے بھی بول دے جنت لینی ہے کہ نہیں یہ میں نہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے مومنوں کے یہ میں نکتہ سب جانے لگا ہوں آپ کو مومنوں کے جان اور مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیئے ہیں تے جڑا سعودہ کر کے نس جائیں تے سعودہ کر کے پھیل جائیں وہ انہوں دنیا جکی کہیں دے ہو میں نہیں کوشوی کہا وہ انہوں کی کہیں دے ہو پیسے لنے کہ کہیں میری جسٹی نہیں کرنی اور میں قبضہ نہیں دینا پھر پریا پہنی دیئے میں میلے پہنی دیئے میں کہاں کھڑے ہیں میں متوجہ کر رہا ہوں کہاں کھڑے ہیں ہم تو وہ ہیں اور میں کہتا ہوں ہم اس سے اوپر نیواری سٹی نہیں ہم کہتے ہیں اِنَّ سَلَاطِي وَنُوسُكِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِي دِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماذ بھی میری قربانی بھی میرا جینہ بھی میرا مرہ بھی کس کے لیے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے بس یہ بات آپ کو سمجھا گئی اللہ کی راہ میں دینا آسان ہو جائے اہلِ ایمان کے خرید اللہ نے تو خریدے ہوئے ہم نے بیچ لیے کیا بندہ قلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کس کا ہو جاتا ہے وہ اللہ اس لیے ہمارے بعض اولیاء اللہ پر ضرورت جو ہیں نا وہ ایک بات کہتے ہیں باقیر میری بات یہ سمجھنی لوگوں کو آتی وہ بیس میں پڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں رب سے رب مانگو رب سے گرو ساہب گال سمجھنی لوگ بیری رب سے کیا مانگو اللہ تو مل جائے اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا ہم اللہ اللہ نہیں مانگتے ہیں ہم انہیں یا اللہ پلاٹ دے کوٹھی دے کار دے فلاہ دے فلاہ دے اللہ سے کیا مانگو یہ جو اولیاء اللہ بنتے ہیں ایسے اولیاء اللہ نہیں بنتے وہ اللہ سے اللہ مانگتے ہیں اور اللہ ان کو بند جاتا ہے اور اللہ ان کو اپنا بنا لیتا ہے فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں زبان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کیا مطلب ہے کہ میرے بندے کے جسم کے عزو سے ایسی کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی جو اللہ کی خلاب رضی کو اللہ کے حکم کی خلاب رضی اللہمہ اللہ نے تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اللہ ہر اس عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک بچھا لے اللہم مجھا الحبہ کا حبہ علیہ من نفسی ومالی وآہلی ومن المہ البارد اللہ اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے تھنڈے پانی سے بھی زیادہ تجھ سے تیری محبت کا سلال کرتا ہے مال کیا ہے مال کیا ہے اللہ میں اپنی جان اللہ میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ تجھ سے تیری محبت کا سلال کرتا ہے اس لیے میرے بھائیو یہ جو رب نے سب دیا ہے نا وہ کہتا میں نے اتنا کچھ دیا ہے تم میری ان نعمتوں کو میرے ان احسانات کو گنا چاہو تو مت سمجھو کوئی پوچھنے والا نہیں میرے سامنے آوگے ایک ایک نعمت کا حساب لوں گا حساب لوں گا ایک ایک نعمت کا سم مالتو سالنہ یو مائزن ہنین نعیم ان نعمتوں کا قیامت والے دن تم سے حساب لوں گا آنکھیں دی تھی کان دیے تھے زبان دی تھی دماغ دیا تھا دنیا کے کام کرنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں دیئے تھے تیرے سینے میں دھڑکتا دی دیا تھا فہن چعور اور اگل عطا فرمائی تھی میری راہ میں کتنا خرج کیا اس لیے میرے بھائی اور دوست کو اپنے روایوں کو بدلو اللہ کی راہ کے خرج کر رہے کے معاملے نہیں ملتی اللہ کی محبت اللہ کا فیشلہ لن تنال بر رہتا تن فکو بما تحبور تم نیکے کی کمال تک پہنچ ہی نہیں سبتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرج نہ کرو جس سے تمہیں قرآن بڑھا پڑھا میں تو چند آیات آپ کو سناؤں گا نا قرآن تو بڑھا پڑھا ہے بڑھا پڑھا اللہ کی راہ میں خرج اور اللہ کی راہ میں یاد رکھ دنیا کے اندر خواشیں آرزویں تمنائیں کبھی ختم نہیں ہر بندہ نانوے کو سو کے چکر میں کرنے میں پڑھا ہوا ہے ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری پوری ہوتی ہے یہ نہیں پوری ہوتی ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ میں میں گنی ہونا چاہتا ہوں مالدار ہونا چاہتا ہوں کوئی نسخہ بتائیے کیا فرمایا فرمایا کنات اختیار کرو تم گنی بن جاؤ گی کنات کنات کیا ہے کنات یہ ہے کہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو اللہ نے موٹر سیکل دیا تو گاڑی والے بھیک تیرا مت دیکھو گاڑی دیا تو ہیلی کورپٹر والے کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو اگر اللہ نے پاؤں میں جوتے دیئے ہیں تو ننگے کو دیکھو اگر ننگے پاؤں ہو تو اس کو دھکھو جس کی ٹانگے میں بساکھ سے چل رہا اللہ نے سائیکل دیا ہے تو پیدل والے کو دیکھو موٹر سائیکل دیا ہے تو سائیکل والے کو دیکھو گاڑی دی ہے تو دیچے دیکھو گے تو شکر کے جذبات ہوگے اوپر دیکھو گے تو من بھرے گئی نہیں اور جن کو مال کی حوص پڑ جاتی ہے مال کی حوص وہ نہیں پوری ہوتی تین چیزوں کو میں بیان کیا کرتا ہوں اس میں جو میرا حاصل ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش اور تیسرا ہے پھر حوص پہلی کیا ہے ضرورت دوسری کیا ہے خواہش اور تیسری سٹیج ہے پھر حوص ہم سب کی ضرورت ہے اپنے رب سے مانگنا چاہیے اللہ تو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کر ہاتھ اٹھا کے مانگو اپنے رب سے مانگا کر اپنی نمازوں میں بھی رات کی تنہانیوں میں بھی اللہ اس کائنات کے اندر اپنے صداق کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کر میری جتنی بھی ضرورتیں اپنی جناب سے پورا فرما دیں اور وہ فرماتا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہمارے دل چھوٹے ہیں وہ رب وہ ہے جو روز آٹھ رب انسانوں کو اس کائنات کے اندر کھلاتا اور پلاتا ہے ہزار و مخلوقات کی پیت پالتا ہے ہزار و مخلوقات کی اور کھلاتا اور ساڑھے کارتے تینہ دن کو فقیر مگن آجے چوتھے ساڑا مار دن یا ساڑتے اور تینہ تو پکا نہیں لا بتا کیوں جی آج کہ چھکے پڑا ہمیں چار دن نہیں کھوا سکتے میں یہ بڑا موضوع تلق ہے اس کو درمیان میں ڈال لانے چاہتا ہے یہ جو بہن بائیوں والا موضوع جو ہم کچھ کرتے ہیں کھاتے پیتے بائیوں کو پھوکا مارتے دنیا کو بانٹتا پھرتا سخافتے کرتا دنیا انہوں میں پھوکا مار رب کسی پھوکا نہیں مار دا یہ تیرا وین دنیا نو وین دا پھرے پھرا پھوکا مار او جی کھا گیا میرے انہیں پیسے میں کہ تیرے کو ایسی کھا گیا تو ہی پھوکا تیرا کھانا سی کیوں جی اور رب نے دیتا تیرا کھا گیا شکر کھا گیا کم تیرے ہو ہی ہو ہے تیرے پرہا کھا گیا تیرے تیرے ہی پھوکا دا تیرے ہی کھانا سی شکر کھا اللہ تیرے کھا گیا یہ دیر جو گا نہیں تیرے خزانے بڑے وسیر تو اپنی جناب جو عطا سرما دے اس لیے ایک ہے ضرورت ضرورتوں کے معاملے میں اپنے رب سی اچھا جب ضرورتیں پوری ہوتی ہے پھر خواہشیں پیدا ہونے شروع جاتی دکان کرائے دی تے بیٹھا بزار چا اللہ دکان دے دے اللہ دکان دے اللہ دکان دے دے اللہ دکان دے دے تھا کونی جن چار منڈے ہو جانے اللہ میں کی کر یہ تھے ایک کے چار ٹوٹے تھے وہ نہیں سکھ دے ہزار خواہش ایسی کے ہر خواہش میں اور اکامت دین جتو جون کرنے والا اس چکر میں پڑا تو بڑا بد نصید ہے میری بات کا غصہ نہ کر دے اگر اکامت دین کی جتو جون کرنے والا بھی اس چکر میں پڑا ہے نا تو وہ اپنے رویے پر غور کریں یہ دنیا داروں کا رویہ پھر ایک وقت کچھ آتا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی خواہش مربع مانگ مربع مانگ مربع کیوں جی ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوگے پھر مان نہیں بڑھتا پھر مان پھر حوث پیدا تیسری سٹیج کیا پھر پھر حوث پیدا انہیں شروع جاتی اکھان کان بھی ناک بھی زبان بھی ہات بھی ہر بڑے دولت دولت یہ ہمارے سیاست دان یہ کیا ہے عربو ڈالر کے مالک او زرداری سار چیتے جانے نے پینڈیاں کرو پاک کے پیچھے نال جانڈیاں کی تو سالن نہیں کھا سکتے پتہ تو اشجاد سار نے پانی کہیں میرے پینڈیاں پیچھو نال آئی یہ حال ہے حوث ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ نے کیا فرمایا جن کو عوض پانی ہے فرمایا نہ ان کی آنکھیں بڑھ دیا نہ ان کا پیٹ بڑھتا ہے اور پھر ان کا پیٹ اللہ قبر کی مٹی سے بڑھتا ہے ان کا پیٹ قبر کی مٹی سے بڑھتا ہے قبر کی مٹی سے ساڑھا بھی دل کوئی اکار دا جمعہ سلامی نے پیسہ دے جمعہ سلامی خرچ کرے جمعہ سلامی نے منصور تک سال لائی ہے کوئی نوٹ شاپ نہیں مشین لائی ہے آگئی تو اڑھتے ازام امریکہ ڈالر کا ازام کیا ہوں جی کہیں نہیں رہی نا کیسے نہیں ڈالر ہندر رکھے رکھے اڑھتے میری تو پوری زندگی جمعہ سلامی چلیں گی یہ منصور کے لئے ڈالر رکھے دیا ہمارا حال وہ فقیر جیسا ہے معذرت کے ساتھ وہ ایک فقیر گیا نا کسے پھالوالے کی دکان پر اس نے کہا دے اللہ کے نام کا اس نے کہا دے اللہ کے نام کا انہیں پھالوالیاں تینے کیٹیگریاں کی دیا اسے پتہ وہ ایک نمبر تھے دو نمبر تھے انہیں تینے نمبر جو اللہ نے دیتا وہ کھانا رہی نہیں سی اچھلا آپ ہوندہ جلزلے ہوندہ جو رہن خوند جتی کپڑے بسترے جو دین جو جو دین دین والا نہیں نہ ہوندہ سارے ساتھ جو بڑھ کرو بے کھ بے کھ 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 دن دن اے نہیں پتہ کنو دے رہے کنو دے رہے اللہ ہوندہ تینے نمبر تھا وہ دا دلکار پہ تھا فقیر تھا انہ ہوندہ دینا ہی دیتا ہوندہ میرے پنیاد بہین دے میرے دین کاردہ کھ ہوندہ پنیاد آفر ایک نمبر دینا تھی دا ہوندہ دیتا ایک نمبر فقیر پدا کیا کیا فقیر اسمان والمو کیتا انہ کہ اللہ اے ویخ تینوں کی دیتاسو تر منوں کی دیتاسو اللہ اے ویخ اے ویخ تینوں کی دیتاسو تینوں کی دیتاسو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا جب اللہ کی راہ میں دیتی تو درہ اور دنار کو خوشبو لگا کے دیتی خوشبو لگا پوچھا گئے احمان یہ کیا کرتی ہیں آپ کچھ بھو کیوں لگاتی ہیں فرما اس لیے خوشبو لگاتی ہوں تو میں اللہ کو دے رہی ہوں اور بولو دے صحیح مدی بھی تو بولو دے صحیح کنوں دے رہے ہو زور سے اللہ کا نام لو کس کو دے رہے ہو اللہ اللہ کا نام لو اللہ کو دے رہے اس لیے میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ جگہ پہ اپنے قرآن کے اندر ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے کارکنوں پر بھی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں ہے یہ مات اسلامی کے ککارکن ہے نا خموشی سے دو پندو نہ پتا ہے نا کوئی مادہ ہے گریب ہے یہ بھی حقامت دین کی جدوجود کا خرچ یہ بھی سمجھا دوں آپ بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے ازار کروایا تھا میں واقعہ بیان کروں کا ٹائم کم ہے کسی نے ازار کروایا تھا بولو کسی نے ازار کروایا تھا حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلامی تحریک کے کار کن تھا بلال وہ کالا کلوٹا بلال غلا جس کی مکہ میں کوئی قدر اور قیمت نہیں تھی اس کی قدر اور قیمت پہچانیت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہچانیت کتنی قیمت دی کہا کہا فلانا تیرا غلام دے دو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے قدر بدل کرو وہ غلام جو تھا ابو شدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سارا کاروبار چلاتا تھا اس کو پتا تھا کہ یہ غلام نہیں دے گا بلال کو تو آتا کچھ نہیں وہ کیسے دے گا سارا کہا پانچ سو اوکیہ چاندی بھی لون گا اور ایک اوکیہ چاندی بیس یا چالیس تولے کی کہا وہ بھی دوں گا ازاد کروایا گا ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودھا کیا بڑا گھاٹے کا سودھا کیا تُو مکمہ مکھٹو کارا غلام تم نے ازاد تنی قیمت دی کہا تجھے پتہ نہیں ہے بلال کی قیمت کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ کا غلام بن جاتا اس کی قیمت کیا ہے تم بھی غلام بن جو میں کہتا ہوں سچے غلام بنو بن جو غلام وہ غلام زمین پر چلتا ہے تو پھر اس کے چلنے کی عواض اللہ کی عرش پر ساتھ کروں گا تو یمن کی بادشاہ بھی دے کر میں سمجھتا سودہ سستہ ہے اسلامی تحریک کارکن کی قدر کرو قدر جو بھی جیسا بھی ہے ٹوٹا ٹوٹا چل رہے نا تیرے ساتھ اخلاص کے ساتھ قدر کرو اللہ قرآن خرج ابو بکر کو ایسی مقام مل ابو بکر نے جان مال وقت صلاحیتیں سب کچھ غلبہ دی کے لئے لگا دیا سب کچھ لگا دیا وہ آخری تھا نا جو مار کا طبوع کے موقع پر اللہ کے نبی نے مانگا جو آپ سب سنتے رہتے ہیں تو عمر نے کہا تھا آج آگے نکل جاؤں تو وہاں کیا دیکھا وہ گھر کا آدھا سمان ابو بکر کا سارے گھر کا سب ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے یا رسول اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر وہ کہتے ہیں نا ہونجا پھر دیتا ہونجا کاردہ ہونجا پھر کے لے آکے تو محمد رسول اللہ نے خدمت چپیش کرنا رب نے جبرائیل امین اپی دیا اللہ اکبر بوریا پیلا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس کریں جبرائیل امین آئے یا رسول اللہ پوچھو ابو بکر اس حال میں خوش ہے اللہ کہہ رہا ہے فرما یا رسول اللہ میں خوش فرما جبرائیل امین آئے اللہ امبر کو سلام کہہ رہا ہے ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے کوٹ کے نہیں رکھے محال چھپاہ کے نہیں رکھے تاریخ پڑھو تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی تک جو لاکھوں کروڑوں جو کچھ سب اللہ کے دین کے لئے محال نے خرچ کر لیا رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وقت پورا ہو گیا واقعات تو اور بھی بڑے ہیں آپ سنتی رہتے ہیں لیکن جو بات میں نے آپ سے شروع کے کیا لگی جماعت اسلامی کا بیت المال یہ قامت کے دین کی جدو جو ہمارا امیر سے اقتلاع ہوتا ہے آنت بان کر دیتے ہیں ایسا ظلم ہے امیر کا کہا جانا ہے امیر کا کہا جانا چھوٹا موٹا اقتلاع ہے جماعت ہے انسانوں کی جماعت اقتلاع ہوتا ہے میں آنت نہیں تجھو امیر دین دیا ست نہ دے تجھو اللہ دین دیا تھا پھر تیرا کام کوئی نہیں کہ اپنی آنت نہ دائیں اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فرما قیامت والے دن بھی اور دنیا کے اندر بھی محو کے خوف خزن ملال ختم کر دوں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اللہ کا قرآن پڑو جان لگانے کا بعد میں ذکر ہے اور مال لگانے کا جتنی آیات جا کر قرآن کا بتالہ کرو جہاں بھی اللہ نے مال کی بات کی ہے جان کی بات کی مال پہلے مانگا مال پہلے مانگا کیوں اللہ کو پتا تھا کہ مردہ مردہ جائے گا جیب پیسہ نہیں نکڑ ماری فدرت کو رگرہ کو جتنا وہ جانتا اتنا تو کوئی جانتا ہی نہیں کیوں جی ہمارا خالق ہے نا تو ہمارا خالق جتنی ہماری راگر راگر جانتا ہے اتنا تو کوئی نہیں جانتا اس لیے جہاں بھی بات کی وہاں مال کی بات کی پہلے یہاں بھی کہا بی اموالی ہم و انفوس آزم دراج تنین دا اور سورہ صف میں بھی یہی کہا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ زَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُنْتُمْ تَالَكُمْ اگر میں پوچھا میری گالت سمجھے آئی ہے کہ نہیں آئی سارے دسوں کو سمجھے آئی ہے میری گالتی چلو اللہ کرے آج تو آڑے سارے عمرہ اجناب ہی تھے بیٹھے عمرہ اجون بھی بچائے انہیں بھئی جو اللہ نے توفیق میں نہیں آپ کو پابند کرتا جو اللہ کی توفیق آپ اللہ کو کہہ سکیں اللہ تو میری توفیق کو جانتا ہے میں تو دس ہی دے سکتا دس روپے اپنے رب سے رہ دو نیاز کسی کو پوچھنے کی امیر کو ضرورت نہیں اپنے آپ کو پوچھو میری ہزار روپے کی توفیق ہے میری پانچ ہزار کی توفیق ہے میری لاکھ روپے کی توفیق ہے جو توفیق اپنے رب کے سامنے پیش کر سکو کہ اللہ میری تو یہی توفیق ہے ہمارے میاں اصف اقبال صاحب یہ پروفیسر امین جاویز صاحب کے قیم ہوتے تھے شہر کی کیوں جی ہمارے ایڈیشن آئی جی ریٹائر بھی ہیں ابھی ریٹائرمنٹ جب ہوئی تو ما شاء اللہ پھر یہ جماعت کے رکن بن گئے لیکن یہ سی ایس ایس کلیر کرنے سے پہلے پولیس میں اے ایس پی لگنے سے پہلے یہ قیمیں شہر ہوتے تھے سیارپورٹ میں اور شہر کے امیر ہوتے تھے پروفیسر امین جاویز صاحب لیسے تو سینکروں میں سالیں ہیں پروفیسر امین جاویز صاحب کہا کرتے تھے میں نے اللہ سے وعدہ کیا جب کاروبار شروع کیا کہ جتنا مجھے اللہ دے گا اچھے کرے گا میں اس میں سے پانچ پرسنٹ اللہ کی راہ میں دیا کریں آہستہ آہستہ میں دس پرسنٹ اک لے گیا دس پرسنٹ جی زمانے میں پجاروں لینی بڑی مشکل ہوتی تھی اٹھاسی کی بات ہے سن اٹھاسی کی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قاضی صاحب کو اس زمانے میں نئی پجاروں خرید کر دی وہ لعدہ پاتا ہے ہم ڈانگے لے کر پیچھے چڑ گئے کہ جناب یہ اتنی لگزری گاڑی امیرے جماعت نے کیوں لی ہے اور ان کو چھوڑ بھی پڑی اور وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے اللہ مجھے توفیق دے میں قاضی حسین احمد کو ہیلی کاکٹر خرید کر دی اور اس کا خرچہ بھی خود اٹھاؤں پروفیسر عمین جبیس ہم نے کرادیدار سے میرا قصبہ آیا وہاں پہ ابھی بھی سکول وہ چند رہا ہے ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس سبا نو سو بچہ ہے سکول شروع کرنے لگے تو ان سے ہم نے افتتاہ کروایا نائنٹی فور میں ہمارے پاس آئے اس زمانے میں پچاس ہزار رپیہ اس زمانے میں دیا اس زمانے آج بھی وہ تختی ان کے نام کی ہمارے سکول میں لگی ہوئی آئے تصویر ان کی لگائی ہوئی آئے ہم نے بڑی وہی جو وہ افتتاہ کر کے گئے تھے تو جماعت کے اندر میرے بھائی اور دوستو ہم بڑی نہ بخل کا مزارہ کرتے ہیں دنیا کی ہر ضرورت اپنے گھر کی پوری کرتے ہیں لیکن یاد رکھو سچی محبت جماعتِ اسلامی کے ساتھ سچی محبت اس اقامتِ دین کی جدوجود کے ساتھ اسی کی ہے جو تن من دھن سب کچھ اللہ کے دین کے لئے لگا دے اللہ تعالی ہم سب کو ملکی توفیق عطا فرما دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غَلُونَ